اسلام علیکم ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی لائک شئر کمرز ہو کریے گا سبسکرائب کرنا نہیں بولنا بیل آئیکن ضرور کریں میں ویڈیو دیکھنے کا کمرز کرنے کا اور ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اپنی ریسپی کو بنانے کے لئے یہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہم اکثر زیادہ تار ہم اس کو مکعی کے روٹی کو ساک کے ساتھ کھاتے ہیں یا میٹھی کھاتے ہیں لیکن کبھی ویڈیو کے ساتھ ہم نے اس کو ٹرائی نہیں کیا آپ اس کو زور ٹرائی کریں گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو بنانے کے لئے مجھے چاہیئے ایک کپ مکعی کاٹا آدھا کپ گندم کاٹا اور اس کے اندر ہم نے مکس ویڈیو ڈالنی ہے یہ ایک میڈیوم سائز کا میرے پاس آلو تھا ٹھیک ہے نا تو دو تھے اگر آپ کے پاس تھوڑا بڑے سائز کا تو آپ ایک ہی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مطر مطر بلکل ایک مٹھی بڑھ کے میں نے مطر لی ہے اور ایک میڈیوم سائز کی گاجر لی ہے ٹھیک ہے سبس دنیا ہری میر سے دو عدد ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک تیسپون ہم نے زیرہ اور ایک تیسپون اجوائن ایک تیسپون نمگ یہ تمام چیز ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے آٹے کے اندر سب سے پہلے ہم نے آٹے کے اندر زیرہ اجوائن اور نمک یہ ڈال دیا ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر سبس دھنیا سبس مرچ ٹھیک ہے اور یہ جو میر پاس ویڈیٹیبل ہیں اس کو میں میشر کی مدد سے میش کر لیتی ہوں ٹھوڑا سا ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اندر اٹھ کریں ہم نے مکہ کے آٹے کے اندر گندم کاٹا ٹھیک ہے سبس میں دھنیا زیرہ اجوائن اور نمک ڈال دیا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہ جو میر پاس ویڈیبل تھی ان کو میں نے میش کر لیا ٹھیک ہے میشر کی مدد سے اب یہ ہم نے تمام جو ویڈیبل ہے اسے آٹے کے اندر ڈال دینا ہے اب یہ اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے پانی نارمل نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈا بس بلکل نارمل پانی جو ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھ کریں پانی جس طرح ہم نارمل آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہم نے سخت اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کو سوفٹ نہیں کر دینا تھوڑا سا زیادہ بھی سخت نہیں کرنا کہ وہ بیلنے میں تھوڑی سی ہم کو پرابلم ہو اب میں اس کو گونتی ہوں ایک کب میں نے پانی لیا ہے دیکھ لیں گے ہمیں کتنا ضرورت ہوگی یہ دیکھیں پانی یہ ہم نے آٹا گونت لیا ہے یہ دیکھیں یہ نہ زیادہ سوفٹ ہے اور نہ یہ ہارٹ ہے یہ میڈیم جو ہے نا اس کا ڈو ہے ہم نے بتیار کی یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا اس کے اندر میں نے سورخ میچ چھنا ایک ٹی سپون اور اٹھ کی ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں سورخ میچ سے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے سبز میچ کا اپنا ٹیسٹ ہے تو سورخ میچ اس کے اندر میں نے دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے پیڑے کریں گے پیڑے کر کے اپنے بیلن کے اوپر بٹر پیپر رکھ لیں اس طرح کا بٹر پیپر بٹر پیپر کو اپنے بیلن کے اوپر رکھیں گے دوسرا بٹر پیپر اس کے اوپر رکھیں گے پھر ہم اس کو بیلیں گے بہت آسانی سے روٹی نہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں پرانٹ ہم نے بٹر پیپر بیلن کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے ایسے خوشکا لگا لیا تھوڑا سا ہاں سے ڈسٹ کر لیں یہ دیکھیں ایسے رکھیں پھر ہم نے اس کے اوپر دوسرا بٹر پیپر پیپر پھر ہم نے اس کے اوپر دوسرا بٹر پیپر پھر ہم نے اوپر دوسرا بیلن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیلن سے ثورت سا کی بہت ہے خوشک کچھ پھر ہم نے اس کے اوپر پیپر پیپر پھر ہم نے بٹر پیپر دکھا تھی السمتح کا اوپر گا تو ہم اس کو دوگے پر نہیں ولیدی ملکلہ ملکلہ سکھیجائے گا اپنیں چھوٹے پر پس یہ دیکھیں ایک سائیڈ پھول سے سک گئی تھی پھر اس کی ہم نے سائیڈ ٹرن کرتی اب اس کو پہنگی لگاتے ہیں پھر اس کی ہم نے سائیڈ ٹرن کرتی ہم نے سائیڈ ٹرن کرتی میں نے سائیڈ ٹرن کرتی اس کی ہم نے سائیڈ ٹرن کرتی ہم نے ساتھ ٹرن کرتی دوسری ٹرن کو ہم نے اسی طرح خشکل گا دیا خشکل گا کہ ہم نے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو ہم تھوڑا سا فرس کریں گے بیلن کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہاتھ ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ سوفٹ ہے اس لئے ہمیں بیلن کی ضرورت نہیں ہے ہم ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے تو بہت اچھے سے یہ روٹی تھیار ہو جائے یہ دیکھیں ہو گیا اب اس کو پھر سمائے بٹر پیپر کو ہاتھ میں اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے میں اس کو توبے پر ڈال دوں گی اسی طرح ہم نے یہ ساری روٹیاں تھیار کرنی ہے یہ دیکھیں براند یہ ہماری مکس ویڈیٹیبل مکئی کی روٹی تھیار ہو گئی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اس کو زیرے والی دہیں کے ساتھ سرف کریے گا اور بہت ہی سوفٹ بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے اس کا ذائقہ بھی بہت ٹیسٹی آپ اسے ضرور بنائیے گا ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو ایکسپلنگ کر دیتی ہوں میں نے اس کو کسٹہ نے تیار کیا سب سے پہلے ایک کپ میں نے مکئی کاٹا آدھا کپ گندوں کاٹا اس کے اندر زیرہ جوائن نمک اور مکس ویڈیٹیبل جس کے اندر آلو مٹر گچر اور دھنیا سبس مرچے اور سرخ مرچے بھی ڈال لی جئے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے اس کے اندر تمام چیزیں مکس کرنی ہے ایک کپ میں نے پانی لیا تھا ایک کپ سے بھی بہت تھوڑا پانی لگا کیونکہ اس کے اندر ویڈیٹیبل تھی اس کے اندر ماسچر ہوتا ہے تو اس لئے اس کے اندر پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑی اور اس کو میں نے گوند لیا گوندنے کے بعد اسی وقت میں نے اس کو کوئی نہیں رکھا آدھا گھنٹہ رکھیں ایک گھنٹہ رکھیں اسی وقت گوند کے تو پھر میں نے اس کے بٹر پیپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دوسر بٹر پیپر رکھ کے اور اس کو ہاتھ کی تیلی سی آپ اس سے گول گول گمائیں گے تو پھر آپ کی یہ بہترین سی روٹی تیار ہو جائے گی اس کے لئے بیلن کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت ہی ٹیسٹری بنی ہے اس کو زیرے والے دہن کے ساتھ آپ سرف کیجئے گا بہت ہی مزہدار ہے کیونکہ اگر آپ دنیا پا دینے والی چٹنے کے ساتھ بھی کھانا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کا میں نے میڈیم سائز روٹی کا رکھا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ بنا کر دیجئے گا لنچ بو اس میں ان کے کھانے میں دیفرن باکس میں دے دیجئے گا بہت ہی 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 ہے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے بچوں کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور ایک تو ویجیٹیبل وہ کھا لیں گے اور تمام دن ان کی جو پروٹین ہے وہ پوری رہے گی ایسی ہی 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 چیزیں بنا کر دیجئے گا بچوں کو اپنا فیڈبیک میں شیئر کر دیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئی اور ڈیفرنٹ سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ